خالق کائنات کے پلک کلام کی تلاوت کے ساتھ آغاز ہونے جا رہا ہے لہٰذا جو حضرات بھی باہر کھڑے ہوں یا قرب جوار میں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں نشستوں پہ تشریف رکھ کے وہ اس ساری کانفرنس میں شرکت فرما کر سواب ادارائن حاصل کریں میں عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید زوار حسین جعفری کربلائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خالق کائنات کے کلام کی تلاوت سے اس دوسری نشست سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری نشست کا آغاز فرمائیں آپ نعرہ تکبیر سے ان کا استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَایِذْ اَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ اتْتُورَ حُزُو مَا آتَيْنَاكُمْ خُزُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَةٍ وَالْقُرُو مَا فِي لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ جزاک اللہ سبحانہ وسلم سُمَّةَ وَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَذْلُ اللَّهِ فَلَوْلَا فَذْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ لَكُمْ تُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ جزاک اللہ احسن سبحان الله وَرَحْمَةُ لَكُمْ تُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ سَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمُ سَبْلَا فَذْلُ اللَّهِ سَبْلَا فَذْلُ اللَّهِ